السلام علیکم آئیوٹو فیملی تو آج میں آپ سب کے لئے سپائسی فش فرائی کی ریسپی لے کے آئے ہیں جو کہ بہت کمال کی بہت مزیدار بنتی ہے اور اس فش کے ساتھ میں آپ کو سپیشل اس کا فش کا مسالہ بنانا بھی سکھاؤں گی جس سے فش کا ذائقہ جو ہے بہت زبردست ہو جاتا ہے بہت مزے کے یہ بنتی ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا تو چلیں جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے تقریباً دو کلو رہو فش لے لیا آپ کو اسی بھی فش لے لیجئے گا فش کو پہلے اچھے طریقے سے پانی سے دھو لیجئے گا اور فش کو کس طریقے سے صاف کیا جاتا ہے اس کے اوپر میں نے آل ریڈی ایک ویڈیو بنائی بھی ہے تو وہ آپ ویڈیو دیکھ لیجئے گا ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک میں دے دوں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا آئی بٹن میں بھی لنک آ جائے گا تو اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے گا تو اب اس کے بعد ہم بنائیں گے فش کا ایک مسالہ جس کے لئے میں نے لے لی اجوائن ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون بھر کے آپ کو چاہیے ہوگا سفیز زیرہ ون ٹی سپون میں نے لے لی ہے میتھی دانا دو آپ کو چاہیوں کی سبز الیچی میں اس میں ڈال دوں گی ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا ثابت تو سارے چیزوں کو ہم نے بالکل لو فلیم پہ روست کرنا ہے تب تک روست کریں گے جب تک کہ اس کے اندر سے آپ کو ہلکی ہلکی سی خوشبو نہ آنا شروع ہو جائے دھیان کیجئے گا آپ نے ان کو جلانا نہیں ہے ہائی فلیم نہیں کرنی بالکل لو فلیم پہ ہم اس کو بھونیں گے تو خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے تو میں نے ان کو ایک پلیٹ پہ نکال لیا اور اب کیا کریں گے اس کو ہم مکسی کے جار میں پیس رہیں گے تو یہ میں نے اس کو پیس لیا ہے مکسی کے جار میں اب اس کے اندر ہم کچھ مسالے ڈالیں گے بلدی میں نے اس میں ڈال دی ہے ہاف ٹی سپون ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پورڈر پپری کا پورڈر اس میں جائے گا ون ٹی سپون گرہ مسالہ پورڈر ون ٹی سپون اور اب میں اس میں ڈال دی ہوں شان کا فش مسالہ پورڈر اسے ٹیسٹ اچھا آتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو اس کو سکپ کر دیجئے گا لیکن اسے جو ہے فش کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے سارے چیزوں کو مکس کریں گے یہ ہمارا سپیشل جو ہے فش کا مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون بھر کے اب میں اس میں ڈالوں گی میدہ ٹو ٹیبل سپون بھر کے آپ نے اس میں میدہ ڈال دینا ہے اب اس میں جائے گا املی کا پلپ تقریباً آدھا کپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک اس میں جائے گا حضبے ضرورت تو میں اس میں ون اینڈ ہاف ٹی سپون نمک ڈال دی اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ڈال لی جئے گا تو بس اب کیا کریں گے ان سارے چیزوں کو ہم نے مکس کرنے اور یہ دیکھیں سارے چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی دہی تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس میں ہم دہی ڈال دیں گے دہی کو بھی ہم اچھے طریقے سے مسالے کے اندر مکس کریں گے اور یہ دیکھیں جی یہ فش کا مسالہ جو ہے یہ تیار ہو گیا ہے تو اب ہم اس مسالے کو فش کے اوپر لگائیں گے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا میرے نئی ویڈیو کے نوٹفیکشنز کے لئے جو کہ بلکل فری ہے تو اسی طرح سے سارا مسالہ جو ہے ہم اچھے طریقے سے فش کے ہر پیس کے اوپر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو لگا لینا ہے اور فش کے اوپر میں نے مسال اچھے طریقے سے لگا لیا اور اب میرینیشن کے لئے ہم فش کو چھوڑ دیں گے چار سے پانچ گھنٹے کے لئے اگر اوور نائٹ کے لئے چھوڑیں گے تو اور اچھی بات ہے جتنا زیادہ آپ اس کو چھوڑیں گے تو اتنا زیادہ اس کا ریزلٹ اچھا آئے گا تو فش کو میں نے اوور نائٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا فریج میں اور اب ہم فش کو فرائی کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے کڑھائی میں آئل گرم ہونے کے لئے ٹھہرا دیئے جیسے آئل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا تو آپ نے میڈیوم فلیم پہ فش کو فرائی کرنا ہوگا خیال کیجئے گا آپ فلیم ہائی فلیم پہ مت اس کو فرائی کیجئے گا فش کو ورنہ پھر کیا ہوگا کہ آپ کی فش اوپر سے تو کلر دے جائے گی وہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ پگ گے لیکن اندر سے جو ہے وہ فش کچھی رہ جائے گی تو ہم اس کو میڈیوم فلیم پہ اس کو ہم فرائی کریں گے تقریباً اس کو فرائی کرنے میں تقریباً جو ٹائم لگے گا دس سے بارہ منٹ لگیں گے تو میڈیوم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کرتے ہیں جب اوپر نیچے سے اچھا سا کلر آ جائے گا براؤن کلر آ جائے گا تو ہم اس کو پلیٹ میں نکال لیں گے اور آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگ رہا تو ویڈیو کو جلدی سے ابھی ابھی لائک کر دیں اور یہ دیکھیں جیسے ایک سائیڈ پہ کلر آ گیا تو ہم فش کی جو سائیڈ ہے اس کو بدل دیں گے تقریباً پانچ منٹ جو ہے میں نے بلکل اس کو میڈیوم فلیم پہ ٹھرا دیا تھا ایک سائیڈ کو اور یہ دیکھیں آگے پچھے سے بہت زبردست کلر آ گیا ٹوٹل اس کو مجھے بارہ منٹ لگیں فرائی کرنے میں اور یہ دیکھیں ہماری جو فش فرائی ہو گئی ہے اور اس کو جی ہم آئل سے نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری سپائسی فش فرائی جو ہے بلکل تیار ہو گئی ہے کھانے کے لیے بہت ہی بہترین بہت مزیدار بنتی ہے آپ اس کو لیمن کے ساتھ ساتھ چٹنیوں ہری چٹنیوں یا کوئی سی بھی چٹنی جو آپ کو پسان دو فش کے ساتھ وہ آپ اس کے ساتھ لیمن لگا کے اس کو آپ سرف کریں گرمہ گرم روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ یا اس طرح سے بھی آپ اس کو روخہ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزہ دیتی ہے سردیوں میں تو ایک دفعہ ضرور آپ نے اس ریسپی کو ٹرائے کرنے انشاءاللہ آپ کے ریسپی بہت زیادہ پسان دائے گی بہت ہی کرسپی بنتی ہے کھانے میں بہت ہی کمال کی بہت مزیدار ہے تو ادھر ہی میں آج کی ویڈیو کا انٹ کرتی ہوں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل کا آئیکن ہوگا اس کو لازمی پریس کر دیجئے گا میری نئی ویڈیو کے نوٹیفکیشن کے لیے تاکہ جب بھی میں اپنے چینل پر نیو ویڈیو ڈالو تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے کریں جو کہ بلکل فری ہے اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلد نیو ریسپی کے ساتھ میں پھیر آؤں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ